یو اے ای کے اندر تین ہزار پاکستانیوں کو لات مار کر باہر نکال دیا ہے وجہ کیا ہے بھی کمارے یو اے ای اور سعودی عرب سخت تنگ آیا ہوں ہیں پاکستانیوں سے بلکل صرف سعودی عرب اور یو اے ای نہیں دنیا کے تقریباً ایک سو اٹن میں ملکوں میں ستر اسی ملکیں جو ہے وہ پاکستانیوں سے تنگ ہیں پاکستانیوں کو تقریباً ابھی یہ جو دوبے میں ابھی میرے دو 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 تین دوست جا رہے تھے اور لوگ گئے دو تین بندے تھے اور انہوں نے اُدھر پاکستانیوں کو پاکستانیوں کیونکہ پاکستانی اُدھر بک مانگتے ہیں ہر جگہ ان لوگوں کو ایک تو پوړر پیتے ہیں ایک بک مانگتے ہیں دوسرے خانه کعبہ کے باہر بھی یہ پاکستانی لوگ بک مانگتے ہیں جے بکعتتے ہیں سب میں یہ بات نہیں سمجھا ہوردو میں بات کرو بک پوکٹ ہاں تو کرتے ہیں نا ہاں تو ہمارا قومی کھیل ہے ہاں ہاں یہ تو ٹیک ہے نا ہمارا قومی کھیل ہے ہاں چوری کرنا ہی تو قومی کھیل ہے لیکن برادر اسلامی ملک کے ہاتھ جوڑ دی ہنے کہ بس کر دو کون سا اسلامی ملک ہاں یو اے ہی سعودی عرب ہو گیا قوید بہرین اومان ہمیں بھلا ہی کون رہے ہیں ہمیں بھلا نہیں ہمیں ادھر پاکستان سے بھی ابھی نکال رہے ہیں تو رفتہ رفتہ ہم ادھر سے بھی نکل جائیں گے ہمارے لیے ایک جدا سا تھوڑا سا میدان لے کر دیں گے ادھر ہمیں دپن کریں گے بس اور کچھ نہیں یہ حالات رہ گئے پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے زیادہ تری دو نمبر عوام کے دو نمبر عوام کے اگر ہم انڈیا کے بات کریں یو اے کے انڈین انڈین بہت زیادہ ہے یہ خبر جب وہ سنتے ہیں کہتے ہیں واہ پاکستانیوں کے دور میں تقریباً آج کل ایکانمی کے حالات میں پانچ نمبر پہ تگڑا ملک ہے چائنہ کے بعد ادھر بری صغیر میں انڈیا جو ہے واحد ملک ہے جو چائنہ کو بھی ٹک کر دیتا ہے یو اے ایس اے کی مدد سے تو انڈیا کا تو بات ہی نہیں کر کیونکہ وہ لوگ اب ہمیں اپنا دشمن بھی نہیں مانتے انڈیا اپنا دشمن پہ چائنہ کو مانتے ہیں ہم پاکستان ویسی بکاریوں کی طرح کبھی ادھر شہباز شریف کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہاں تو یہ ریکارڈ ایسے ہی بنتے رہیں گے یہ تو ابھی چھوٹے ریکارڈے میں کہتا ہوں کہ ہم دنیا کا نمبر ون ملک بنیں گے بیک مانگنے میں وہ تو اوریڈی بنے ہوئے ہیں نہیں ابھی توڑہ کینیا ایک نمبر پہ ہے یوگانڈا دوسرے نمبر پہ ہاں میں سی ایس ایس کا سٹوڈنٹ ہو مجھے پتا ہے نا سارے مانگنے میں ابھی ہمارا نمبر کون سا ہے یوگانڈا کے بعد ہاں بیک مانگنے والوں میں ہم دس وے نمبر پر ہے توپ ٹیل میں آ رہے ہیں اب ہمیں انشاءاللہ اور بھی ترقی کرنی ہے تاف تری تاف ٹو کو تو ہٹ کرنا ہی ہے ہم نے ہاں بابا رازم کے فین نمبر ون پہ آئیں گے ہم آپ کیا کہیں گے وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے نہیں پوچھو میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہم آل راؤنڈ رہے بس ہم آل راؤنڈ رہے سارے جو بس کھنچے کروں میں میڈم سوال کرتے ہیں شرم آرے تین ہزار پاکستانی پکڑے گئے آج اور سیدھو انہیں نے ڈپورٹ کی ہیں میڈم یہ تو کام ہے تین ہزار شکر ہے کہ تین ہزار ہے یہ تقریباً پچاس سٹھ ہزار ہوں گے بھٹ چپے ہوں گے نا وہ ابھی صحیح موقع کا تعلیش کریں گے پھر نکلیں گے پھر بک مانگیں گے بانوے ہزار پاکستانی بھیکاری پکڑے تھے بلکل بلکل بس ہم ریکارڈ بنائیں گے توڑنے کے لیے توڑنے کے لیے نہیں ہمارے ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا اپریدی کا ایک سو اٹھاون میٹر کے چکے کا ریکارڈ کوئی توڑ سکتا ہے شویب اختر کے ایک سو ایک سٹھ اشارے تین سپیٹ کے ریکارڈ کوئی توڑ سکتا ہے ہم پاکستانی ہم جو ریکارڈ سٹ کرتے وہ پھر توڑنے کے نہیں ہوتے یہ نہیں توڑیں گے اس سے صرف ہم پاکستانی ہی توڑ سکتے ہیں اگر یہ اتنی بڑا آس کیوں نکال رہے آپ کیا وجہ کیوں کہ مجھے غصہ ہے نا ان لوگوں پہ کیوں کہ ہم لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے ہم لوگوں سے شعور گیا ہے ہم لوگ اپنا تقریباً ہم سب کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں باہر کے ممالک کو اب اگر آپ دیکھے یورپ میں ادھر ہر بندے کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ اپنے گول ہوتے ہے کہ میں پیوچر میں ہی کروں گا ہو کروں گا میں جب پیدا ہوا تو مجھے بس گھر میں ہمیں کہتے کہ ڈاکٹر بنو گے انجینئر اور پھر ہم یہ جب کترے بنتے ہیں لاز میں یہ یہی سینے ہمارے ایسے چلے گا باقی کچھ ہی نہیں ہے تو چلے گا بلکل ہی چلے گا تھوڑا میری آرڈینس انڈینز بیا ان کو پیغام دے دے وہ بڑے سکسیس فول ہے گلف کنٹریز میں ویسے میں ویراتکولی کا بہت بڑا فین ہوں اور جے ہند اس سے بڑا میں کچھ نہیں کیا سکتا دراصل وجہ یہ ہے کہ وہ بیگ نہیں مانگی ان کو کام نہیں دیا جا رہا ہے کام نہیں دیا جا رہا جس کے وجہ دے پاکستان کو دیکھتی ایک تو پہلے ویزا نہیں دیا جا رہا ہے اور دراصل زیادہ تر بات یہ سنی میں آتی ہے کہ وہ ویزا لگ جاتے ہیں ہا جمرے کا پھر وہاں پہ جا کے یو ای میں ہا جمرہ کہاں سے آ گیا وہ تو سعودی عرب نے بھی وانڈ کرتے ہیں وہ بیسی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی پاکستان کو نئی دیا جاتا ہے بارلے ملکوں میں کسی میں بھی پاکستان کے پاکستانی کو ایک تو جوب کیا نام اسمتے ہی نکال رہے ہیں پاکستانیوں کا نام سنتے ہی جوپ سے نکال رہے ہیں ابھی تو بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ بے روزگار کی نہیں میرے بھی دوست ہیں جو بارلے ملکوں میں بیٹھے ہوائے تین تین ماں سے ایک سال سے بے روزگار ہے انہیں کام نہیں میر رہا ان کے پاس کولائی لیکن پھر بھی پاکستانی کریں گی ہی لیکن ریاختا گی کہ کی نہیںا؟ یہ تو برادر در عسال آمی ملک ہے یہ برادر اسلامی ملک ضرور ہے لیکن جب تک یہاں پہ نازلی اور جب تک یہ دوسرا کام چلے گا کیسے تین ہزار پاکستانیوں کو ایک ہی دن میں بھیک مانگتے پکڑا اور ڈپورٹ کر دیا ابھی تو یہ کچھ نہیں ابھی تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بہت جلد پاکستان کو بلیک لسٹ میں کیا جائے گا اور کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں پاکستان کا کوئی بھی افراد دوسرے ملک میں نہیں جا بلیک لسٹ گری سے سیدھا بلیک لسٹ میں پرموشن ہو جائے گی پھر بھی کوئی بھی پاکستانی کسی بھی کنٹری میں نہ جا سکتا اور کسی بھی کنٹری کا جو بھی کیا خبر سنا رہے ہو جس کنٹری میں پاکستانی ہوگا وہ اب پاکستان میں واپس اسے بھی دیا جائے گا یہاں سے تو بھاگ رہی بارہ سے تیرہ لاکھ یوت ہر سال بھاگ رہی ہے میں کہا رہا ہوں مجھے آج بھی جاتے میں جل جاؤں گا پاکستان میں رکھا گیا ہے نہ کوئی ویلیو ہے نہ کوئی ڈگری کی ویلیو ہے یہاں پہ سٹوڈنٹ کے پاس ڈگرییں ضرور ہیں لیکن جوپ نہیں دے رہے وہ جو ایکسپیرنس بھی ہے سکلز بھی ہے لیکن جوپ نہیں ہے ویلیو نہیں ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے کچھ کرتا نہیں ہے جوپ انڈیا کے بات کریں یو ای کے اندر انڈینز بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہو گیا انہیں تو جوپ بھی مل رہی ہے یو ای اور انڈیا بیس ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے اتنا زیادہ یود جا رہے ہیں ان کو تو سپیشل بیٹین دیکھ لیں امریکہ دیکھ لیں ہر جگہ ان کو سپیشل ویزاز دیے جاتے ہیں کہ انڈینز ہمیں چاہیے کام کے لیے بہت دراصل یہ ہے کہ پاکستان کا جو نام ہے نا یہ ایک بہت بلیک میں جا رہا ہے بیک میں جا رہا ہے بہت ہی نیچے جا رہا ہے اس کا نام سنتے ہی زیادہ تر یہ گو رہا ہے پاکستان کیوں نے جو سیاست میں وہ ایک ہی افراد ہے ایسے ایک دوسرے کو نہیں یہاں پہ نا ایک دوسرے کے اوپر ہی آ رہے ہیں بس مجھے مل جائے مجھے مل جائے مجھے مل جائے ترقی کی طرف ہمارے یود کی حرکتیں باہر کیا ٹھیک ہے وہ بھی نہیں ٹھیک ہے تین ہزار بھیکاری ایک ہی دن میں انہوں نے صفایہ کیا کہ وہاں پہ جا کے وہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے دوست ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں لیکن وہاں پہ ورک ویزے بھی ہیں پرمومنٹ ہار دوکومنٹ ہے لیکن پھر بھی پولیس آ کے پکڑ رہی ہے انہیں جیل میں ڈال کے اور واپس بیز رہی ہے تنگ آگئے ہیں پاکستانیوں سے وہاں پہ وہ کام بھی کرتے ہیں انہیں ورک نہیں مل رہا وہ اتنے پیسے لگا کے باہر گئے ہیں وہ واپس بھی نہیں آ سکتے کچھ نہیں ملے گا انہوں نے کھانا بھی ہے رہنا بھی ہے گزارہ بھی کرنا تو کیسے کریں گے بینہ کسی غلطی کے یوں ای پولیس ان کو پکڑ کے ڈپورٹ کری جا رہی ہے صرف کیا پاکستانی نیشنلٹی ہے صرف یہ بہت ہے پاکستانی نیشنلٹی کی وجہ سے بہت برے حالات ہیں اگر ہوں پاکستان یہ آگے جا کے تو بلکل ہی غتم ہے کچھ بھی نہیں ہے اور پر سے تباہر حالات بھی صرف پاکستانیوں کو واپس بھیج رہے ہیں نہ یہاں سے کوئی جا سکتا ہے تو پڑوشی ملک کو دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے کے نارے لگا رہے ہیں بس نارے لگیں گے یہ عوام حق کے لیے تو نکلتی ہے صرف ایک دن کے لیے صحیح بات کے لیے تو نکلتی نہیں ہے یہ سٹوڈن بھی نکلیں گے یہ ایک دو دنوں کے لیے نکلیں گے کچھ بھی کچھ نہیں ہوگا پاکستانی باہر جاتے ہیں ان کو اپنے پاکستانی جو بھائی ادھر رہتے ہیں ان کو اپنی عزت کا نہیں پتا ہوتا کہ باہر جائے کہ ہم نے کیسے رہنا ہے کیسے نہیں رہنا ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے اس کے بعد جو دیکھیں گے ادھر جا کے ان کو پتا چلے گا کیا ہے کیا نہیں ہے سسٹم کا پتا نہیں ہوتا ہے ادھر سے دو نمبری کر کے دو نمبری فراد کر کے ادھر جا کے جب کرتے ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ پاکستان کا نام روشن کریں وہ نام روشن نہیں کرتے تو بس یہی وجہ ہوتی ہے ادھر بھی گندگی اور ادھر بھی ادھر بھی ادھر تو ہے ہی ہے نا پاکستان میں تو ہے ہی ہے گندگی کے علاوہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے باہر جا کے بھی وہ بس یہی اپنا نام مطلب گندی چیز ہے نا یہ چیز نیشن کو برباد کرتی ہے آپ کی پیٹریوٹیزم کو جی برباد کرتی ہے لیکن اگر بات کرے یو اے کی بات کرے تو تین ہی قومیں وہاں پر دیکھی جاتی ہیں پاکستانی بنگلہ دیشی انڈیان اور افغانی چار افغانی بھی بہت زیادہ ہیں اور بھی بہت سے نیشنالیٹی کی لوگ ہے لیکن پاکستانی ہی ہائلائٹ ہوتے چوری کی پاکستان بھیگ مانگی پاکستان نے جو ہے ٹرافک سائنس کی سب سے زیادہ وائلیشن پاکستانی کرتے ہیں اب جس طرح سے لوگ پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرے ہر جگہ سے ہمیں جو ہے شیڈ اپ کو لیا کئی کوئی ملک ہمیں ویزا نہیں دیتا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن جو پاکستانیوں کا یہاں صحیح مائنڈ بنا کے جاتے ہیں کہ ادھر جا کے ہم نے جو بھیگ مانگنی ہے کوئی کچھ کر رہا ہوتا کوئی فراد کر رہا ہوتا دو نمبر اپنی جالی کمپنی ہیں ادھر سے بنا آگے ادھر چلے جاتے ہیں پھر وہ نام تو روشنینہ ہوگا باقی آپ دیکھ لیں آؤٹ آف کنٹری میں جتنے بھی لوگ ادھر کے رہ رہے ہیں ان کے اندر نہ کوئی جھوٹ بولتے ہیں نہ کوئی ٹرافک کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی مسئلے آتے ہیں ادھر پاکستانی جا کے ان کو بتاتے ہیں یا دو نمبری کرتے ہیں سارا کچھ یہ صرف پاکستانی کی وجہ سے یہ خبر انڈیا میں بھی جاتی ہے ہماری بہت زیادہ آڈینس انڈینز ہیں وہ ہستے ہیں کہ پاکستانی وہاں کیا ریکارڈ بنا رہے ہو یہ تو انڈیا کو تو آپ چھوڑیں پورے پاکستان کا جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے یہی حال ہے بہت گندہ حال ہے یہی ہے فراد کرتے ہیں ہر بندے کے ساتھ یہ فراد کرتے ہیں جہاں بھی چلے جائیں جس کا جہاں پہ دعا لگتا ہے وہ اپنا کر دیتا ہے اور اگر انڈینز کی بات کرے تو عرب ان کو بہت پیار کرنے لگے ہیں عرب بس وہ یہ ہی ہے کہ آستہ آستہ اپنے آپ کو وہ مثلا یہ کہ کارکردگی ان کی اچھی ہے اس کو ان کی طرف لے کے جا رہے ہیں آستہ 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 انڈیا کی پرفرمنس اچھی اس ویسے عرب جا رہا ہے عرب جا رہا ہے ایسے ہی ہے اور ہماری پرفرمنس ہماری تو کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسا بھی چوری کرنے میں بھیگ مانگنے میں یہ سب سے آگے ہیں دو نمبر کام کرنے میں سب سے آگے پاکستانی اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے آپ پورے دنیا میں یہ ویسے کتنی مجھے سوال کرتے ہیں بڑی شرم آ رہی ہے یہ سوال کیا لوگ جو ہیں وہ خود انٹرویو بھی جیسے آپ انٹرویو دے رہے ہیں میں ایسے ہوں میں بھی اسی طرح ہوں جس کا جہاں پہ دعا لگے گا وہ وہاں پہ دعا لگاتا ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے ہی ایسا سسٹم بنا دیا ہے کیونکہ وہ خود ایسے کر رہے ہیں وہ خود چور رہے ہیں وہ پھر دوسروں کو بھی وہ ہی کام کریں گے جو آپ جس کا ہاتھ پہنچے گا وہ چوری کرے گا وہ غداری کرے گا وہ دو نمبری کرے گا جی جی ایسے ہی ہے جس کا دعا چلتا ہے جس کا بس چلتا ہے وہ سارا یہ کر رہا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ صحیح دیانتر دنیا جو کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے دنیا کیا دنیا تو اپنی مزوں میں ہے موجوں میں ہے زلیل تو ہمارے جاسے لوگ ہو رہے ہیں نا ادھر پاکستان میں پاکستان میں باہر بھی جائیں گے ادھر بھی مسئلہ ہی مسئلہ کفیل کی طرف سے کبھی کس کی طرف سے کبھی کس کی طرف سے زلالت ہی زلالت ہے آپ نے کفیل کی بات کی بہت سے دوبائی سے جو یوت آتی ہے اکثر وہ کہتے ہیں یہ جو انڈین ہیں نا ان کی کفیلوں کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے اور یہ سب کو انڈینز ہی چاہیے ہوتے ہیں اور سب کو فٹا فٹ انڈینز کو جوب دے دیتے ہیں اگر انڈینز یوں ای کے اندر نہ ہوتے تو آج ہم بیٹر پوزیشن پہ ہوتے ہیں انڈینز کو اس لیے دیتے ہیں نا کہ وہ کفیلوں کے ساتھ فراد نہیں کرتے کوئی غلط بیانی نہیں کرتے یہ پاکستان یہ جاتے بعد میں پہلے انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جا کے کرنا کفیل کو کیسے ہاں کہ پہلے دیکھیں آپ کتنا وہ لو ملک تھا ٹھیک ہے بڑی گربت تھا ٹھیک ہے گربت تھا لیکن اب ہمارے اس طرح گہلات ہوئے پڑے ہیں اب وہ فیف لارجسٹی کا آنمی ہے بہت کافی اوپر چلے گئے ہیں نا جیسا کہ بیسکل آپ کو پتا ہے ہمارے حکمران بائٹ جاتے ہیں ریپریزینٹ کرتے ہیں ہمارے ملک کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی بھیک مانگنے جاتے ہیں تو جیسے حکمران ہوں گے ویسی ہماری اوام ادھر جا کے کام کرے گی ہمیں اپنے حکمرانوں سے تنا پیار ہے کیا یہ گربت ہے عوام تنگ ہے ٹھیک ہے ایک تو یہاں پہ اگر کوئی روزگار ہو تو ادھر نہیں جائیں وہ ٹھیک ہے تنگ ہے بچارے جاتے ہیں دوسری بات ہے حکومت کو بھی تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے مطلب کہ ویزے وغیرہ ان کو دیں جو ادھر جا کے کوئی کام وغیرہ کریں کوئی سکل پوچھے تو سہی کس شکروں میں جا رہے ہو کیا سکلز ہے کیا کوالیفکیشن ہے مو اٹھا کے ویزا دے دیتے ہیں ادھر جا کے کوئی کام ہوتا نہیں وہ بھی مانگتے ہیں اور روز وغیرہ ہونے چاہیے رول آف لاہ ادھر ہے نہیں حکمران مانگنے والے آگے پھر ادھر جا کے جب یہ باتیں وغیرہ کرتے ہیں تو پاکستان کا امیج آپ کو پتا ہے یہ گربت والا ہے اور بھی مانگنے والا امیج بن گیا لیکن آپ نے انڈیانز کی بات کی انڈیانز و جو ای کے اندر بہت زیادہ ہے اور ان کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یو ای اور انڈیا جو ہے آہ فورت لارجس ریڈنگ پارڈنر ہے لیکن ہم نے آہ تک ان سے ریلیٹڈ کوئی خبر مطلب پاکستانیوں سے کئی زیادہ تعداد میں یو ای میں انڈیانز رہتے ہیں کام کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں بسکلی وہ پہلے سے جو ادھر جا چکے ہیں ہیں ان کا اپنے بزن آسان انڈیان جتنے بھی ہیں کینڈا میں دیکھ لیں ادھر دیکھ لیں دبائی میں دیکھ لیں تو وہ پرانے ادھر مطلب کے انہوں نے ٹیلنٹ بھی تو جا رہے لیکن موڈی سرکار ان کو سکل ویزائی پہ بھیج رہی ہے نا آپ تو دنیا کو سکل کی ضرورت ہے بیکاریوں کی دھوڑی نا ہمارے پاس ہمارے پاس سکل یہاں پہ حکومت اپورچونٹی نہیں دیتی سکل سکل سکانے کی آپ سے بات کریں گے آپ نے کہا کہ وہ بھیک نہیں مانگتے تھوڑا ساگیا جے کیسے آپ کو کیسے پتا ہے کیسے پتا ہمیں یہی شکل سے لگتا ہے کہ شواز شریف ہے بیکاری شکل سے بیکاری لگتا ہے کیسے پتا ہے وہ کہتے ہیں میں مانگنے نہیں آیا یہ آپ غلط تلک ڈالنے آیا تلک کرتا ہے پہلے کیا مطلب تلک کیا وہ پہلے کہتا ہے مجھے اچھا ہاتھ کرتا ہے اچھا ہاتھ کرتا ہے پھر کیا کہتا ہے وہ اگلے اگلے کو بھی اتار سا جاتا ہے کہ یہ ہے ہی شکل سے بیکاری اس کو دے ہی دے تو بہتر ہی ہے شکل دے کے اتار سا جاتا ہے ان کو وہ کہہ رہے کہ قوم کے لیے مانگ رہا ہوں اپنے لیے تھوڑی ایسے نہیں وہ سٹریٹی جی ایسی ان چاہیے کہ مانگنے کے ضرورت نہ پڑے ادھر روزگار ہو اپنا مطلب کے سٹریٹی اچھی ہو جب ہم بھیک مانگتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو انڈیا کا میڈیا اس کو بڑا اچھے سے کور کرتا ہے کہ بریکنگ نیوز بیکاری ملک کے پاکستانیوں کو یو اے ای نے لات مار کر باہر پھینک دیا جو فیکٹ ہے اس کو مطلب کے سیپٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں ہماری انسلٹ ہو رہی ہے دھفتے میں کر لیتے ہیں کٹھے آپ نے بھی حدی کر دی جب ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو سٹرکٹ پولیسی کوئی بنانی چاہیے حکومت کو یہ تین ہزار کا کیسا ریکارڈ ہے ویسے آج کا یہ دنیا کا بڑا ریکارڈ بنے گا دنیا کا آپ کہیں گے تھوڑا آگیا جہاں ویسے جو ہمارے نا ادھر کونسلٹنس ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے جو ویزا لے کے بیجتے ہیں بڑی خوبصور ہے باقی یہ کن چکروں میں جا رہا ہے بلکل اس طرح ادھر سے جب سکل سکھیں گے نا سکل کی بیس پہ ادھر کمپنی سے جو بھی بات کی جائے ان کو بیجا جائے اکثر ادھر سے جاتے ہیں مزدور حضرات جب ان کو جاؤب نہیں ملتی تو پھر ان کو کھانے کے لیے کچھ تو کچھ تو کرنا چاہیے کچھ تو کرتے ہیں تو پھر وہ جب بیروزگار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پاکستانیوں کو ویسے بھی تھوڑا شونک ہوتا ہے مانگنے کا خود در جا کر بیٹھ جاتے ہیں بے چیز ہمارا شوک ہے ایک سکل ادھر سے بہتر کرنی چاہیے باقی جو بھی کمپنی یا جو بھی کنسلٹن کے ذریعے وہ جائے نا آپ کے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہترین سکلز ہیں ان کے پاس بہترین کنسلٹنٹ ہے ڈس کی واہ سے ان کی جو ورث ہے ان کی جو ایک ریپورٹیشن ہے ورلڈ وائیڈ وہ بہت بہتر ہے جی افکورس انڈین تو آپ کو پتا ہے سٹڈی کے لحاظ سے باقی ان کی سکل ڈویلمنٹ اور ان کی مینجمنٹ اور ان کی گورنمنٹ ہم سے تو کئی گناہ بہتر ہے ہر ملک میں ایک پرابس سسٹم ہوتا ہے ادھر ایک سسٹم نہیں ہے ویسے ہی بھی دیتے ہیں بغیر سسٹم کے تو پھر مسئلت ہوتے ہیں بیستی بھی ہے ابھی اسی ہفتے میں سعودی عرب نے بھی وارننگ دی اپنے اخباروں میں ہے کہ ہم پاکستان کو وون کرنے ہیں کہ عمرہ کا ویزا لے کے بھیک منگے نہ بھیجو بھیکاری نہ بھیجو بیسکلی اتر ایسے لگتا ہے کہ ہم تو حج والا بھی سسٹم بند ہونے والا ہے ابھی دیکھیں ادھر کتنے بغاری آپ دیکھ رہی ہیں بڑے بیقاری پیشن پرانا کام ہے وہ جناب 32 ڈالر کی انڈرسٹی ہے بھیکاریوں کی بیسنس ادھر ہی جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے تو پھر وہ پروپر اپنا چینل کے گھنگ ہیں ان کی پروپر ویزے ٹکٹ لے کے جاتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں انہوں نے جا کے ایدا پروپیشن ادھر کام کرنا ہوتا ہے جب تک حکومت نہیں سکتی کریں کیسے ہو سکتا ہے ایسے ہی بدنام ہوئیں گے دلیل ہوں گے بھیکاری شو ہوں گے دنیا میں اور کے ہمارے سے تو بہتر افغانستان ہے جو جنسی کرن سے بھی زیادہ ہے ہمارے سے منگلا دیش ہمارے سے علاقہ ہوا تھا نا ان کی بھیکرن سے ہمارے سے زیادہ ہے یہ دیکھو نا یہ بھیکاریوں افغانستان تیس سال جنگ میں رہا دیکھیں افغانستان سے کوئی خبر ایسی نہیں نہیں آئی بھیکاری نہیں نا ادھر ادھر احمد کرتے ہیں ادھر اللہ کو یاد کرتے ہیں ادھر اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں ادھر شروع بھیکی کو یاد کرتے ہیں اکمران اچھی ہونا اپر جونٹی ملے تو کون بائٹ جائے اگر ایک کو ادھر کام کرنے کو مل رہا جب ادھر ہی گربت ہوگی ادھر بھوکے مریں گے تو پھر تنگ آئے عوام جاتے ہیں شرمندکی کی بات کو نہیں ہے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہاں سے اگر آپ لوگ باہر جا رہے ہیں اور اگر اسلامی ملک کا ہی کہہ رہے کہ ہمارے بھائی ملک نے ہمیں نکال دیا تو ان کے ملک میں لاو سٹینڈرڈ تو مانتے ہیں نا افلاو ان آرڈر ہے ہر چیز کی وہاں پہ چیکنگ ہے ڈیو اے کی بات کریں دبائی کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کسی بھی دکان سے لینے چلے جائیں وہاں سے آپ کو خالص چیز ملے گی یہاں سے آپ کو کوئی چیز خالی خالی خالص چیز ملے گی نہیں اب اس میں بھی کہیں عمران خان یا نواز شریف آپ ڈال دیں گے جی اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا تو نظام ہمارا ٹھیک ہونے والا ان کا نہیں وہ پروٹوکول فولو کر رہے ہیں اب آپ اسلام کو مانتے ہیں اسلام میں تو بھیک مانگنا ہے ہی نہیں تو اگر وہ حرام کام کر رہے ہیں اور ان کے ملک میں ایک لائر اور آڈر ہے تو اس کو فولو کر رہے ہیں انڈیانز بھی وہاں ہوتے ہیں بنگلہ دیشی بھی ہوتے ہیں افغانی بھی ہوتے ہیں لیکن پاکستانی ہی کیوں بھیگ بانگتے ہیں تو پاکستانی یہ کام کرتے ہیں تو ہوتا ہے نا آپ دیکھیں انڈینز اگر جا رہے ہیں تو وہ فالو کر رہے ہیں مجھے ایک بات بتایا ہے یہاں سے جیسی جہاز اڑتا ہے یہ ہمارے لوگ ہیں جب جہاز میں جاتے ہیں تو وہاں سڑک پہ تھوکنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کیوں کوئی سمجھاتے ہیں ان کو یہ ان کو بدا ہے کہ یہاں تھوک پھینگیں گے تو فائن ہو جائے گا ہمارے باجوہ بھی تو دوبائی میں اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں جو یہاں کے آئنس کو اپنے لیے بدل دیتے ہیں تو ایسی ہے نا تو پھر غلطی وہاں نہیں ہے غلطی یہاں پہ ہے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں سب سے پہلے اپنے گھروں کو ٹھیک کریں اپنے بچوں کی تعلیم ان کی تربیہ ٹھیک کریں ان کو سکھائیں کہ اگر سکول میں پیپر ہو رہا ہے تو پہلی پوزیشن ہی لینی اپنے آپ کو پاس کرنا ہے مطلب ہماری کیا ہوتا ہے کہ آپ پانچوی کلاس کی بچوں کا ٹیسٹ لے رہے ہیں آپ تھوڑے دیکھ لیے ٹیچر باہر جائے وہ نکل کریں گے کیوں ہم ان کی تربیت ہی نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے فرسٹ آج ہو سارا کچھ ہو جو تو اپنا نظام ٹھیک کریں دوسرے ملکوں کو تب بہتر جو یوت ہے پاکستان کی جو باہر سے آتی اکثر ہمارے شوک کے اندر پارٹی سپیٹ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے انڈیا اور پاکستان کی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کی یوت جو ہے ہر جگہ ان کو پریز مل رہی ہے ہر جگہ وائٹ کالر جاب مل رہی ہے ان کے ریمیٹنسز جو انڈیا کی یوت باہر سے ڈالر کما کے انڈیا بیجے وہ ایک سو پچیس بیلین ڈالر تک پہنچ گیا سمجھ لیں کہ وہ کتنی ہائی پوزیشن پہ ہے دنیا میں تو پاکستانی کہتے ہیں بھئی انڈیا تو چاہتا ہی نہیں ہے ہم کام کریں جہاں پاکستانی ہوتا ہے انڈینز ان کو نکالیں یہ جو انلوجیکل جو تھنکنگ ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے اللوجیکل تھنکنگ یہ اس لئے ڈیویلپ ہوگی ہے کہ یہ ہم نے سنا ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے جب آپ خود دیکھیں گے آپ اپنا ورک انوائرمنٹ ٹھیک کریں گے تو یہ چیزیں تاب ٹھیک ہوں گی ایسے باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا انڈیا اگر جا رہے ہیں تو انڈیا کا آپ زرہ گروہ تریٹ دیکھیں کہ ان کے ملک میں آئی ٹی پہ کتنا کام ہو رہا ہے گیم چینجر ٹیکنالوجیز پہ وہ کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بس اٹھو اور سارا کچھ کر دو وہ ان اینڈیا نے ایک آئی ٹی ہب بن رہی ہے وہ اپنے بندوں کو ٹرین کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کیا ٹرینڈ ہو رہا ہے بینگ اگری کلچر کنٹری ہے اور اس میں بھی ہم اپنے ملک میں خاد پوری پیدا نہیں کر سکتے تو ویڈیز اس مزاگ کر رہے ہیں تو یہ یہ ڈیپورٹنگ کا سلسلہ ایسی چلتا رہے گا یود تو ویزا لے کے باہر جانا چاہتی ہے اور باہر کے جو کنٹریز یورپ نے ویزا بین کر دیا یو ای ای ویزا نہیں دے رہا اب کل کو وہ یود وہاں پہ چوری کرے گی اور وہ ان کا ہاتھ کار دے تو تب بھی آپ ایسے ریپورٹ کریں گے ایک لا ہے ایک آرڈر ہے وہ فالو نہیں کر رہے اب لوگ یہاں سے عمرے کرنے جا رہے ہیں کیوں ہم پہ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں یہ سعودی عرب نے بھی بان کیا سر بار بان کر رہے ہیں بان کا مطلب کیا ہم اپنے لوگوں کو ٹرین نہیں کر سکتے آپ کسی سگنل پہ کھڑے ہو جائیں یا یہاں جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ کچھ سگنل فالو کر رہے ہیں تو ہمیں اپ ہمارے ساتھ صحیح کر رہی ہے ہم اسی قابل ہیں اور یہ کار تو نہیں دیں گے آپ نہیں نہیں سر چلے گا کیوں کٹیں گے اب عوام کے وائز ہے ہم پہنچائیں گے ہاں بس میسیج یہ ہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیہ ٹھیک کریں اور یہ ان کی فکر چھوڑیں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اپنے گھر سے شروع کریں تاکہ یہاں سے بیتری آئے تو اوورال ایک قوم کی طرح سامنے ملکی عوام تو ایسا ہی کام کریں گے جب حکمران ایسے ہوں گے کتنے فخر سے کہہ ر ہیں وہ ملکہ سٹل سٹ کریں نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا کہتے ہیں پاکستان بھیکاری ایک سپورٹ کرتا ہے تو صحیح کہتے ہیں نا جو ابھی جاتا بھیگ مانگنے جاتا ہے نہیں ضروری تو نہیں ہے ہر بند ایک جیسا ہو نیکی ریکارڈ تو اچھے لوگ بہت ہے پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں بزنس کلاس بھی ہے نیکی ریکارڈ برے ہی لوگ بناتے ہیں صرف پاکستان میں تو نہیں ہے نا یہ سب باقی ہماری آتی ہے نا باقی ملک کنٹریز میں باقیوں کی بھی آتی ہے آپ کے افغانستان کے خبر آئی ہے کہ افغانستان کے دس ہزار بھیکاری پکڑے گئے ہیں بنگلہ دیش کے دس ہزار بھیکاری پکڑے گئے ہیں وہ ادھر بھی پہلے یہی سسٹم تھا لیکن ان کے حکمران اب ٹھیک ہوں ہیں اب ان کا سیٹ سیٹ اپ صحیح ہو گیا ہے پہلے ان کا بھی یہی آلتا ہے عوام پاکستان کی بڑی تیزہ ایک دفعہ بھی نہیں مانے گی کہ ہماری غلطی ہے کہ حکمران غلط ہیں حکمران چور ہیں ہم ٹھیک ہیں حکمران ٹھیک ہو جائیں گے ہم ٹھیک ہو جائیں گے یہ دیکھ لیں کتنے ہاں 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 اپنی غلطی نہیں مانی اور عوام نے صرف حکمرانوں پر ڈالنا ہے خیر دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈو آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹس پر شیکر ملتا ہے لیے پروگرام میں گوڈ بیس چوا